میں تو آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ یہ نوے روپے نہیں تھا یا بانوے روپے نہیں تھا لیکن بہرحال اب بہت زیادہ رائز ہوا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے چینی ایکسپورٹ ہو رہی ہے ہوئی ہے پاکستان کے اندر چینی پیدا ہونے کا یہ کل کتنی ہماری ضرورت ہے اور کتنی چینی پیدا ہوئی ہے گورنمنٹ کے پاس ذریعہ کیا ہوتا ہے اس کا میل اونرز بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس کتنی چینی ہے سٹاک میں یہ تو کسی گورنمنٹ کے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہر میل کے اندر جا کے ایک ایک بوری چینی گینے کے پڑھی ہے اسی لاکھ ٹن وہ آٹھ ہرب کیجی پروڈیوز کیا گیا میں اور بات کرنا ہوں انہوں نے جو پروڈیوز کی وہ پاکستان کی ضرورت سے زائد تھی اور اس وقت جو گورنمنٹ جو بھی بیٹھی ہوتی ہے اس کا ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ شکر میلت والے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں چینی ہمارے پاس سرپس پڑی ہوئی ہے اگلا سر کرشنگ سیزن آ رہا ہے ہم کرشنگ سیزن شروع نہیں کر سکتے اس لئے کہ ہمارے گوداموں میں چینی پڑی ہے ہمارا پیسہ پھنسا ہوا ہے اس کے اوپر ہماری آلیڈی لائیبیلٹیز ہیں کسانوں کے پیسے انہوں نے دینے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمیں چینی ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دیں اب آپ نے چینی ایکسپورٹ کرنے دینی ہے یا نہیں یہ حکومت فیصلہ کرتی ہے نبید کمر کو چھوڑ کے آپ بن جائیے یا میں بن جاتا ہوں اس کی جگہ بیٹھ جاتا ہوں تو فیصلہ کرنا ہے اب آپ کیا کریں گے آپ پاسکوں سے آپ باقی اداروں سے آپ صوبائی حکومتوں سے اور آپ شگر ملوں سے ڈیٹا لیں گے کہ کتنی چینی اس وقت ہمارے پاس ہے جو ان کے سٹاکس میں ہے اور کتنی چینی مارکٹ کے اندر ہے ایک اسیسپنٹ ہوتی ہے نا اوورال اس کے مطابق اگر آتا ہے کہ ہمارے پاس فنز کریں ایک ملین دو ملین ٹن چینی فالتو پڑی ہے اور ابھی کرشنگ کا سیزن آ گیا ہے اور کرشنگ لیٹ ہو رہی ہے کرشنگ جلدی کرنی چاہیے اور کسانوں کا بھی پریشر ہے کہ ہمیں پیسے چاہیے ہمارے پر تو ملوں والے پیسے نہیں جا رہے ہیں اب ملوں والے کہہ رہے ہیں جناب ہمیں چینی ایکسپورٹ کرنے دیں ہمارے پر پیسہ آئے تو ہم ان کو دے سکے تو گرمیٹک فکس میں ہوتی ہے آپ کو یاد ہوگا نا انہی دنوں کی بات ہے یہاں پہ کسانوں نے آکے اتجاج کیے تھے شگر مل والے آپ سے جھوٹ بولتے ہیں شگر مل والے آپ کو کہتے ہیں یہ جو ساری بات کر رہے ہیں کرشنگ سیزن جو ہے وہ ختم ہو گیا جنوری فروری میں جا کے ختم ہو گیا کرشنگ سیزن پوپیمنٹس ہیں ان کو ہو چکی ہم سے شگر مل والے جھوٹ بولتے ہیں میں مان لیتا ہوں ان کی بات اگر وہ جھوٹ بولتے ہیں تو اس کو میں کیسے سچ اس کو کیسے چیک کیسے کروں گا میں تو ان کے سٹاکس کو ہی دیکھ سکتا ہوں ایک مل مجھے کہتی ہے میرے پاس ایک لاکھ ٹانک یہ نہیں پڑی ہوئی کیا یہ ممکن ہے کہ آپ ہر بیک جا کے کاؤنٹ کرو ان کے گوداموں میں گومنٹ کے لیے یہ ممکن ہے کے ان کمیشٹر کے لیے یہ ممکن ہے انڈر ریپورٹ کرتے ہیں وہ میں کہتا ہوں انڈر یا آور ریپورٹنگ بات کی بات ہے ان کو فائن کرتے ہیں ان کو ہمارا کامپیٹیشن کمیشن فائن بھی کرتا ہے اگر کوئی مس ریپورٹ کرتا ہے لیکن گومنٹ کے پاس اس وقت جو گون میکنزم ہے وہ تو یہی ہے نا اور اگر گومنٹ کو یہ خبر آتی ہے کہ ہمارے پاس دس لاکھ ٹانچی نہیں فالتو پڑی ہوئی ہے اور ہمیں ایک اگلا کرشنگ سیزن آ رہا ہے اور ہمارا بمپر کراپ آ رہی ہے کرشنگ سیزن ابھی تک نہیں آیا نویمبر میں آئے گا یہ جنوری کا فیصلہ ہے میرے بھائی آپ اس کو اسیسمنٹ کو دیکھنے کے بعد یہ آگے چلتے ہیں نا آپ کا کسان پیسے مانگ رہا ہے میل آنڈر کو آپ گومنٹ کہتی ہے پیسے دو وہ کہتے ہیں میرے پاس پیسے نہیں ہیں سٹاکیہ اس سے اٹھا لیتا ہے جس نے بلیک کرنی ہوتی ہے وہ اٹھا لیتا ہے سٹاکیہ کا میرے بھائی سٹا لگتا ہے سٹا تو یار یہ اس مول کے اندر یہ تو جتنی باتیں کرتے جاؤ گے نا وہ ایک پوری لمبی داستان کھلتی جائے گی یہاں کے میڈل مین بہت کچھ کماتے ہیں بہت بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں پوری پوری مل نہیں چار چار ملوں کا پورا پورا پروڈکشن اٹھا لیتا ہے ٹریڈر ایک مل کی بات نہیں کر رہا کرتے ہیں یہ